ہلو دوستو آج کی کہانی ہے تیرے نام اسک جس کا یہ پارٹ 56 ہے اگر آپ کو ایک کہانی پسند آتی تو پلیس اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آپ کی چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ابھی اگر تم یہ لیٹر پڑھ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ میں جات چکی ہوں تم سے دور ابھی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو ساید تمہارے دل میں بھی میری لیے وہی جگہ جو میرے دل میں تمہاری ہے پر ابھی دل میں چھپی باتوں کو بہار بھی لائے جاتا ہے پہلے پہلے بہت اچھا لگتا تھا تمہارے ساتھ 24 گھنٹے بتانا ہر وقت ہر پل تم میری آنکھوں کے سامنے رہتے تھے وہ تو اب بھی رہتے ہو پر اب بس میں ہر پل اس سے انتجار میں رہ جاتی ہوں کہ تم اب بولوں گے پر اب ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے لے کے سوئے نہیں ہو اس وجہ سے دل میں ایک ٹیس سے اٹھتی ہے اب جب تم سامنے ہوتی ہو تو میں کمجور پڑھنے لگتی ہوں جانتی ہوں کہ میں بھی پہل کر سکتی تھی پر جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ سب سوچ کر ہی دل دڑتا ہے اور ہو سکتا ہے اب میں تمہارے سامنے کبھی نہ آؤں میں کالیج چھوڑ رہی ہوں ابھی گھر والوں نے ایک رشتہ دیکھا ہے کل ہی پاپا نے بتایا وہ لوگ مجھے دیکھنے آنے والے ہیں اور ساید اب سگھائی بھی ہو جائے گی اگر تم ایک بار بھی روک لیتے ہیں تو یہ سب نہیں ہوتا پر لگتا ہے میری قسمت میں تم نہیں ہو اسی لئے ہی میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جا رہی ہوں بھلے ہی میں کسی اور کی ہو جاؤں گے پر میری ہر ایک ساس پر صرف تمہارا ہی نام ہوگا تمہاری نینا ابھی کے ہاتھ سے لیٹر شک جاتا ہے اور وہ بھا کر کعوری جی کے پاس جاتا ہے اور انہیں سب کچھ بتا دیتا ہے ابھی لپک روتی گے موم نینا چلے گی وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے ریج ماں اسے واپس لے آئیے کعوری جی اسے چپ کرواتی ہیں کعوری جی من میں اس بارے میں تو نینا نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں مومن میں بھی سب کچھ اچھے سے ہو جاتا ہے موہیت اور جیتی وانی کو تھینکس بولتے ہیں اور گپٹ دیتے ہیں موہیت اور جیتی اپنے نئے جیون کی شروعات خوشی خوشی کرتے ہیں اگلے دن وانی کا پریوار واپسی کیلی ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں نینا کا گھر سکن تھلا جی نینا یہ لی ساڑی جلدی تیار ہو جا بیٹا وہ لوگ آتی ہوں گے نینا بجھے من سے ٹھیک ہے ممی نینا تیار ہو جاتی ہے ایک کارٹ ان کے گھر کے باہر آ کر رکھتی ہے ویجے جی اور سکن تھلا جی سب سے ملتے ہیں اور انہیں کھلے برادنے میں بیٹھاتے ہیں سکن تھلا جی نینا کو چاہ لانے کیلئے کہتی ہے نینا من مار کر چائے کی ٹرے لے آتی ہے پر ایک بار بھی چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتی نینا چائے رکھ کر کمرے چلے جاتی ہیں اور اس کے آسو جو اس نے کب سے روکے رکھے تھے برس پڑتے ہیں سکن تھلا جی بیٹا یہ نینا کا کمرہ ہے تم دونوں کو آپس میں کچھ بات کرنی ہو تو کر لینا سکن تھلا جی کمرے کے باہر سے ہی نینا ان سے اچھے سے بات کرنا بیٹا دروچہ کھٹ کھٹ آنے کی آواز آتی ہے نینا دیوار کی طرف چہرہ کیے ہی کھڑی تھی آج آئیے تھوڑی دیا بات کھاسنے کی آواز آتی ہے نینا کھیچ کر آپ کو جو پوچھنا ہے یا کہنا ہے کہیے وہ اس کے پاس آ کر نینا کے کمر میں ہاتھ لپیٹ دیتا ہے اور اپنے ہوتوں کو نینا کے کان کے پاس لے جا کر I love you so much نینا اور دور ہڑ جاتا ہے نینا پہلے تو گھبرا گئی پھر آواز سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا نینا پلٹ کر دیکھتی ہے سامنے ابھی کھڑا تھا جسے دیکھ نینا اس کے گلے لگ جاتی ہیں اور اس کے سنے پر اپنے ہاتھوں سے ماننے لگتی ہیں ابھی اسے گلے لگا کر ارے بس بس ابھی شہائی ہی نہیں ہوئی پہلے ہی ماں ڈالیں گے کیا نینا ابھی کی سینے پس سے رکھ لیتی ہیں اور سسکنے لگتی ہیں ابھی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے ماندھے کو چوم لیتا ہے بس اب ان نینوں سے ایک بھی آسو نہیں کتنا چاہیے نینا روتے روتے ہی مسکراتے ہوئے بے خوب اڈیٹ تین سال لگے تو یہ کہنے میں نینا مسکراتے ہوئے ابھی کو گلے لگا لیتی ہیں ارام جی ابھی بیٹا اب ہماری بہو کو بہار تو لے آؤ نینا اور ابھی مسکراتے بھی بہار آ جاتے ہیں نینا اپنے پاپا اور ممی کے گلے لگ جاتی ہیں تھینکیو پاپا تھینکیو ممی بیجے جی نینا کے سی پر ہاتھ رکھ کر تھینکیو تو ہمیں بولنا چاہیے اتنا ہینسوم داماد جو جھوڑا ہے تُنے اور ہماری پریشانی کم کرنے کے لیے سب ہز دیتے ہیں نینا کاویری جی اور رام جی کی بھی چرنچ ہوتی ہیں نینا ماں یہ سب ہوا کیسے کاویری جی رام جی کی طرف اصارہ کر دیتی ہیں رام جی مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ میرا پدھو بیٹا کبھی نینا کو کچھ بولی نہیں پائے گا تو میں نے ویجے جی سے پہلے ہی سارے بات کر لی تھی اور وہ بھی بچوں کی خوشیوں کیلئی مان گئے میرے کہنے پر ہی انہوں نے نینا کو یہاں بلوائیا مجھے پتا تھا نینا کی سادے کی بات سے اور خولے چھوڑنے کی بات سے ابھی اپنے آپ کو نہیں روپ پائے گا اور دیکھا وہی ہوا ابھی نینا سکونتلا جی اور کاویری جی سب حیرانی سے سن رہے تھے ابھی اسمجھ میں مطلب میں ہی وہ لڑکا تھا جو نینا کو دیکھنے آنے والا تھا رام جی ہاں ابھی رام جی کے گلے لگ جاتا ہے آپ مجھے راستے میں بھی تو سب بتا سکتے تھے میری تو جان ہی گلے میں آ گئی تھی ہے سوچ سوچ کر کہ نینا کسی اور کی ہو گئی تو میں کائیوریری سے ابھی کا کان بکڑ لیتی ہے تیرے بھرے سے تو میری بھو ہمیشہ کیلئی کسی اور کی گھر کی بھو بن جاتی سب حس دیتے ہیں سب ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں نینا کے چہرے پر ایک الگی نور جھلک رہا تھا ابھی کی نجرے بھی بس اسی پر ٹکی تھی نینا بھی چھپکی سے اسے دیکھ لیتی ویجے جی اگر ہماری نینا سے کبھی کوئی بھول ہو جائے تو بچی سمجھ کے معاف کر دینا رام آپ جنتا مت کیجے ہم نینا کا ابھی سے زیادہ پیار کریں گے ابھی گھور کر اپنے پاپا کو دیکھتا ہے نینا کی ہسی چھوڑ جاتی ہے بیجے جی جرور نینا نے کچھ اچھے کرم کیے ہوں گے جو سے آپ جسے ساتھ سسور ملے نینا اور ابھی کی سگائی رہیوار کے دن رکھی گئی اور سادھی کالیج برا ہونے کے بعد نینا کی خوشی اس کے چہرے سے ساپ پتہ لگائی جا سکتی تھی رہیوار میں سے تین دینی بچے تھے تو نینا گاہ بھی رک گئی ابھی اپنے فیملی کے ساتھ واپس آ گیا اگلی دن نینا کے علاوہ سب کالے چاہتے ہیں باڑی کو دیکھتے ہی بیر اسے گلے لگا لیتا ہے باقی سب کافی دیر انہیں دیکھتے رہتے ہیں جب وہ الگ نہیں ہوتا تو میگا دبی سے آواز میں ہم سب کیمپس میں ہیں دور ہٹو دونوں جیب جاتے ہیں اور دور ہو کر بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے سب کلاس اٹین کر کے کینٹین میں آ جاتے ہیں ابھی مجھے تم سب کو کچھ بتانا ہے نوین بول ابھی میری اور نینا کی انگیجمنٹ ہے سنڈے کو سب کے ہاتھ جہاں تھے وہی روک گئے اور نجرے ابھی پہ راگی سب آنکھیں چھوڑی کر کے ابھی کو دیکھ رہے تھے ابھی کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو سب واپس اپنا اپنا کام کرنے لگتے ہیں کوئی کچھ نہیں بولتا ابھی میں سچ کہہ رہا ہوں یقین کرو سب ابھی کو پوری طرح اگنور کر دیتے ہیں میگا ویر یہ کورڈی میں کیا ایرر آ رہی ہے پروگرام ایکجیوکٹ نہیں ہو رہا ہے ویر ایرر فائنڈ کرنے لگتا ہے ابھی کو سب کا ویویر اچیبز لگتا ہے وہ ٹیبل پہ کھڑا ہو کر جوڑ سے چلدہ آتا ہے ارے دو دن بعد سیریسلی میری اور نینہ کی انگیجمنٹ ہے اس کے فرینڈز کو چھوڑ کر کینڈین میں بیٹھے سارے لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں ابھی چپ چپ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور نینہ کو کال کرتا ہے اور لائٹ سپیکر پر رکھتا ہے ابھی یہ سب میری بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں اب تمہیں بتاؤ انہیں نینہ گائز یہ صحیح کہہ رہا ہے we are going to engage on this Sunday تم سب جلدی آنا سب ایک ساتھ کیا یہ سچ ہے کب کیسے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ابھی نینہ کی کال کرت کر کے سب کو پوری بات شروع سے بتاتا ہے نوین اور ویر ابھی پہ پوٹ پڑتے ہیں وانی انکل نہیں ہوتے تو تیری لوشٹے کا کچھ نہیں ہوتا ڈفر ویر یار کچھ بھی کو اس کی لوشٹوری سب سے بعد میں چلی اور سب سے پہلے پوری ہوگی کیا نو بول کا سکس مارا ہے تُنے نیکہ ہاں ہمارا کیا ہوں گا نہ ہاں آتے بھی ویر پاپا تو تمہیں ان کا دامان مان چکے ہے یار وہ اور میری بات سننے کے مون میں ہی نہیں ہے ویر ڈھن میں ہو وانی وہ سب ہم باد میں سوچیں گے پہلے ابھی کی خوشی میں پائٹی کرتے ہیں سب ابھی اور نینہ کی خوشی میں پائٹی کرتے ہیں اور اپنا پروڈیکٹ کرتے ہیں ورسہ نیہا میگا اور وانی ایک دن پہلے نینہ کے گھر چلے جاتے ہیں نینہ انہیں دیکھ کر بھوٹ خوش ہوتی ہیں سب اس کی ٹانگ کچھائی کرتی ہیں اور سگائی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹاتی ہیں میگا آتیتی کو بھی کال کرتی ہیں اور وہ پیک نہیں کرتا اگلے دن نوین اور ویر ابھی کی فیملی کے ساتھ نینہ کے گھر چاہتے ہیں ویجے جی لڑکے والے آ گئے ہیں نینہ تیار ہوئی یا نہیں ورسہ ویجے جی کو نینہ کے کمرے میں لے جاتی ہیں ورسہ دیکھیں انکل کیسی لگ رہی ہے ہماری نینہ نینہ نے گولڈن اور پینک کلر کا لہنگا پہنا تھا اور پینک اوڑی سر پر اوڑ رکھی دی جس کے ساتھ میچنگ جیولری اور ہلکا میک اپ ویجے جی کی آنکھوں میں پانی چھلک آتا ہے ایک دم پری ہی جیسی نینہ ویجے جی کے گلے لگ جاتی ہیں سکونتلا جی بھی آ جاتی ہیں وہ بھی اپنے آنسوں چھپاتے ہوئی ہیں یہ دونوں بات بیٹی جب دیکھو تب ایموشن ہونا سروح ہو جاتے ہیں چلیے نینہ کے سسرار والوں کا سوگت بھی کرنا ہے سم کو سکونتلا جی جانے لگتی ہے نینہ پیچھے سے ممین سکونتلا جی کی آنکھیں بھی بھراتی ہیں نینہ ان کے گلے لگ جاتی ہیں سکونتلا جی اسے دور کر کے ویجے جی سے آپ کی بیٹی کو روڑانے کا ہنر خوب آتا ہے نینہ ممین کیا آپ بھی ابھی بس سگائی ہو رہی ہیں سادھی تک تو آپ کے پاس مونا سکونتلا جی اس کے ماتھے کو چھونتی ہیں اور باہر چلے جاتی ہیں ویجے جی بھی نینہ کے سیر پر ہاتھ رکھ کر سب کی آوہ بھگت میں لگ جاتے ہیں نینہ کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے میگا کو ہو اپنے ان کو دیکھنے کی اتنی بہتا بھی بانی میگا کے کندے پر ہاتھ اور تھوڑی رکھ کر اس دن کاتا اس نے بے سبڑی سے انتجار کیا ہے ورسہ اس کی تو ساتھ سے سنی نے اس کی سیٹنگ کروائی ہے نینہ ارتسکسہ سے یار مجھے کب باہر بلائیں گے سب اسے حیرانی سے دیکھتی ہیں تب ہی سکونتلا جی نینہ کو لانے کیلئے کہتی ہیں میگا لو آ گیا بلاوا ویل ابھی کان میں یار لڑکیاں کھاں ہیں نجل نہیں آ رہی ابھی سالے ساپ ساپ کہیں وانی نجل نہیں آ رہی نینہ دونوں کو سامنے دیکھنے کو کہتا ہے نینہ کو دیکھ اگی کے چہرے پر پیاری سے نسکرہ تیر جاتی ہے وہ ایک ٹک نینہ کو دیکھتا رہتا ہے نینہ بھی چھپکے سے اگی کو دیکھ رہی تھی اگی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے مرنے ہلکے ہلکے گودھدھی ہو رہی تھی ویر اور نینہ بھی اپنی اپنے والی کو دیکھنے لگتے ہیں وانی چھپکے سے ویر کو آنکھ مارتی ہیں جس سے ویر کی آنکھیں چھوڑی ہو جاتی ہیں اور وہ مسکرہ دیتا ہے پنجی جی نینہ اور اگی کو پونٹ پر بیٹھنے کو کہتے ہیں ویر اور نینہ اگی کے پیچھے اور لڑکیاں نینہ کے پیچھے بیٹھتی ہیں نینہ اور ورسہ پاس پاس بیٹھتے ہیں ورسہ کا ہاتھ جمین پر رکھتے ہی نوین اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے نوین کو آنکھیں دکھاتی ہیں پر نوین انجان بن کر سامنے دیکھنے لگتا ہے ورسہ بھی ہرکہ سا مسکرہ کر اپنے دوپٹے کے کونر کو نوین کے ہاتھ پر رکھ کر ڈھک کر سامنے دیکھنے لگتی ہیں ورسہ کی اس ہرکہ سے نوین کو اس پر بھوٹ تیار آتا ہے وانی اور ویر بھی ان دونوں کو پیچھے سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں نیکھا سب کا روماس فلان ہے نیہا ہاں ہم ہی اکیلے ہیں سگائی کی رسم شروع ہو جاتی ہے نینہ بھوٹ زیادہ خوشتی پنڈی جی نے منتر اچھائیں کیے اور دونوں کو انگوٹے پہنانے کو کہا ابھی اور نینہ نے ایک دوسرے کو انگوٹی پہنائیں وانی اور ورسہ اپنے ہی سگائی کے خیالوں میں کھو گئی تھی سب کی تالیوں کی سور سے دونوں کی دندرہ ٹوٹی سب نے دونوں کو کانگروچلیٹ کیا اور ان دونوں نے سب کا آسیرواد لیا کارویری جی دونوں کے گالوں پہ ہاتھ لگا کر ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے رہو دونوں نینہ واپس اپنے کمینے میں چلے جاتی ہیں ورسہ اور میگہ ابھی کو بھی وہی لے آتی ہیں ورسہ تم دونوں بیٹھو ہم کھانا لاتے ہیں نوین اور ویر بھی دروازے پر آ جاتے ہیں ہمیں بھی بھوک لگی ہے ہماری کھاتی دھار بھی کرو لڑکی والو ورسہ باہر چلو باہر کریں گے کھاتی میں نوین کو اسارہ کیا